بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا اللہ بخش صاحب جان کے پانے جامعہ اسلامیہ صدیقیہ کلیف ٹنجہ پرنسپل آئین سانسان تاہین کے پانچے پروگرام میں بھلی کار چوندہ روزو ایک عبادت تھا سب نے کے خبر روحانیت مانو جی مستقمتی تھے یہ بھی سب جانن تھا سماجی زندگیہ تھے انہیں جو اثر کیے مرتب چھنگر جے چھوٹا اکڑی یا ایکسرسائز آئے مشکہ آئے جے مشکہ جو باقی زندگیہ جے یارن مہینن تھے بھی اثر نظر ہے چنگر جے انہیں جے لائے تاہاں چاہ فرمائیں گا جسو سائیں روزو اللہ تعالیٰ جے طرف اساں کے ایک حکم دنو یوا ایک ایڑی عبادت تھا توہاں تے یہ روزو فرزا اگ میں بھی پیرین امتیں تے بھی روزو فرزو پر گال یہ آئیت یہ اللہ تعالیٰ ساں کے حکم چھو دنو یوا عبادتوں تے کئی قسم جو ناسا نماز بھی پڑھوں تھا قرآن پاک جی تلاوت بھی کئیوں تھا بھیوں توہی تے ہن روزے جو اللہ تعالیٰ انتخاب چھو فرمائیں عبادت جو مسلسل ٹریہ دی ہیں مسلسل ٹریہ دیں جو بھی کھڑی چاہوں تے یا ایک عبادت روزے جی کھڑی بھی جنہیں تے اساں کے دین رات میں ساروں سال کھائیں دا پیندہ وقتوں تھا تو اللہ تعالیٰ چھو اسان جلائی پابندی ہیں یہاں تو ان کے رہاستان چاہوں تھا تو اللہ تعالیٰ حکیمہ حکیم جو 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 بھی عمر ہندوہ حکمت کا خالی نہ ہندوہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ تو انہاں حکیم جو جو کوئی حکمہ روزے رکھانے جو فرض کرانے جو انہی میں انہی جا کترہ راز رکھا لیں اسان کامل طورتے سب ہی نہ تھا سمجھے لیکن کہیں جو کہ عالم حضرات علماء کرام بزرگ انہیں یہ بدھایا ہیں لہذا سمجھ میں بھی اچھے تھی یوں بھی آیت بسو اللہ رب العالمین جی نگاہ میں سب انسان برابر ہیں چاہے وہ کیڑی قوم سان تعلق رکھے تو ماں جواب جی طرف ضروری نہیں کیڑی قوم سان تعلق رکھے تو کیرے رنگ نسل سان تعلق رکھے تو جی اللہ تعالیٰ پانا فرما یا ایوناس انہا خلقناکم من زکری و انسا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اتسار و مسئل ہو چاہے دو نا جو کو اللہ تعالیٰ دربار میں معظم عظمت و رعو یا جو کتاہم و دیکھ متقی پریزگارہ تہانے امیر ہو جانا غریب ہو جانا اللہ تعالیٰ و ایو کو میار نہ ہے لیکن اللہ رب العالمین کے اوہ بانو پسند دادو ضرورہ ہے جو کو اللہ تعالیٰ جے بانن سا محبت کرے تو کہہ رہے بانن سا محبت کرے تو جو کے بیوہ سن بے ساران معذورن یتیمن مسکینن یا بیوہ عورتون یا معاشرے میں انہوں کی ہیٹھی حیثیت جو کے وڑی حیثیت وارو یا ننڈی حیثیت وارو انہوں جو بندگان خدا جی خدمت کرے تو تو انہوں کی اللہ رب العالمین مقام لیتو تو اللہ تعالیٰ یو روزہ فرض کرے یو احساس دیا رہاں چاہے تو تو تاوہ امیر آئے ہو تاوہ چوبی کلاک تاوہ خردو نوش اشیاء جی کن تاوہ موجود ہوں دیو لیکن مجھا بانا کچھ ایڑا بھی آئیں جی مجھا بانا کچھ کھائن پیان جی لائے نہ ہوں دو رات جو کچھ بھی نہ ہوں دو انہیں جب بار بھی بکیا لوںنا تاوہ کی بک جو احساسھ لیا ہے تو ہ اور سب شیئے آئے روزہ رکھو تاوہ کی احساس تھی ونہیں مجا بانا جی کہا بکیا غریب انہ تو انہجی زندگی کیوں گزردے ہو تو تاوہ روزہ رکھی جریت تاوہ کی انہیں جو احساس تھے بک جو احساس تھے تو تاوہ احساس تھے تو تاوہ کی بھی جنہیں جذنے احساس تھے دو جو پو بی قدر بھی تھے نينے غریبیں جو بھی خدمت کند ہو لیسو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین اکثر جائنتے فرمایا توان خرچ کئے ہو یا الوذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ایمان وارو جو قصدان توان کے رزق لینوان انما خرچ کئے ہو وریچ اللہ تعالیٰ فرما انما صدقات للفقراء والمساکین غریب انجلائے مسکین انجلائے مسافر انجلائے انن مانون جلائے یتیمن جلائے اللہ رب العالمین چھو نالا کھانے جنسوں بدایوں انہیں کسم جو مانون کے تواں دیو تو ان کرت اللہ رب العالمین چاہت ہو یہ مجھا بانا ہے تواں انہیں خدمت کند ہو تو انہیں ضرورت پوری تھی انہیں ضرورت پوری کند ہو تو تواں انہیں معاون تھی وند ہو باتا آبانوالبررہ تقوام جیکر زمرمی بھی تواں آچی سب ہو تھا تو تواں انہیں خدمت کند ہو پیاراتی وند ہو مجھے قرآن شریف میں آئے تو لَيْسَ الْبِرَّ أَنْتُ وَلُّ وَجُوهَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقْ وَالْمَغْرِبَ لَاكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَأَمِلَ سَالِحًا تاہاں عمل صالح جو کو آئے اصل میں نیکی یہ آئے تاہاں جو ایمان جو کو آ تقاظہ ہی تاہاں کہاں پر بر رجو جو کو قرآن پاک نجیتو جو بدھائیت وَالَكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَأَمِلَ سَالِحًا عمل صالح جو کو آئے اوہ اچھا صرف مانوہ جو پانجز ذاتی زندگی تاہی محدودہ یا اوہ اجتماعی لحاظ کہاں سبنی انسانن تاہی وسی حکمہ وڑی گال کے اتنے محکری گال کے کچھ انسانن جے کے پانجز ذات جیلا جیرا رہاں گا جہیں جو مقصد زندگی میں ان جو پانجز ذات ہون دی ہے بے نمبر تے کچھ مانوہ اڑانن جہیں جی زندگی جو مقصد ہون دوا پانجز فیملی پانجز اولاد، گھرواری، پیما، بھاب، بہنبا کچھ مانوہ اڑانن جہیں جی زندگی جو مقصد ہون دوا پانجز معاشروں یا تنظیم، تحریک پانجز اللہ کو انہیں جی خدمت، انہیں کے مطلب مدد یا چاہینا کچھ مانوہ اڑانن جہیں انسانیت جلائے زندگی رہاں گا ہیک انسان جلائے ان میں کئے نسل جو، کئے رنگ جو کئے قوم جو، کئے ننڈے جو، وڑے جو کونہ بس انسانا انہیں جلائے زندگی رہاں گا انسان خوش رہے کچھ مانوہ اڑانن جو انکھا بھی متھے رہاں گا انسان کھت خوش رکھو انسان جلائے بھی زندگی رہاں گا وہ پوری ہنڈے پانچوں، حیوانات، یا نباتات انہیں جو بھی خیال کرنے، انہیں کے بھی زندگی رکھانے چاہینا بھوٹن کے بھی پانی دیندان، جانوارن، یا بلیہ، کتوہ، کبوترہ، کانوہ، انہیں کے بھی پانی، دانوں وغیرہ دیندان کئے مانوہ انہیں جلائے بھی زندگی رہاں گا کئے مانوہ اڑانن ساری کائنات جلائے زندگی رہاں گا ہنے مانوہ ان میں مقصد پانچوں پانچوں ہے لیکن ماں جترا ہے توہاں کی قسم بودھا ہے ہکڑ پانچوں پانچ جلائے زندگی رہاں پانچے فیملی رہاں جلائے یہ ٹھیک ہوں ہکڑ حق کا لیکن یہ افضل نہیں ہے افضل انسان ہوا جو کو پانچی ذات کھاں ودیک پانچی فیملی جلائے زندگی رہے جو کو پانچی فیملی رہاں مین فاون ناس توہاں میں بھلو میں بھلو ہوا جو کو انسان کے نفود ہے توہ صرف انسان ان کے جاتے لیوں تھا یہ چوہوں توہاں ہیں جھائیوانات ان ان کے پیدا کہیں کہ ہوا ان کے بھی اللہ تبار بھایا حدیث سریفا میں انہاں تاں ان فرمایا اللہ الخلق کلهم یا اللہ مخلوق اللہ جو کوٹم بھا مخلوق میں مانوہ تاں اچھی اچھی تاں ونیاں جیتا جنہ جانورا پکی پکھن سب اچھی تاں ونیاں ان میں پانچہ فصل بھی اچھی ونیاں تاں باگ بھی اچھی ونیاں تاں تاں باغ رہا توہ امبین جو بادرہ دو امروز جو لا دو تاہوں نے خدمت نہ تھا یعنی ان کے تاہوں زائے کے ہوتا تاہوں کنک راتیا وہاں جو پوکیا تو ان کے تاہوں جو محنت صحیح نہ تھا تو مطلب ان کے تاہوں زائے کے ہوتا ان میں تاہا جاتا ہے عبادت بھی آئے خلق خدا جو خدمت بھی آئے جیکنہ مانو باغ انجے کرے رہے تو تو با ماں کے پاہن جو ذاتی فائدوں بھی ملی ون اللہ تعالی جو مخلوق انما مستفید تھی دی پکھی اچھی ان جے مطھوں وہن دا پہنجو آشیانو اٹھائیں دا پہنجو اکھینو اٹھائیں دا یعنی چھاؤں میں کوئی مانو اچھی کرے وہن دو ہنی جو ظاہ رہے ورنہ ہنی کے پانی گھر جے ان کے ہوا گھر جے ان کے اس گھر جے تو یہ شئی جیکنہ چاہے تو ان کے بھی پیدا کرنوارو اللہ تعالی ہے جیکنہ مانو یہ سوچ نظری رکھی کرے کرے تو یعنی کمت دیکھ بھی ہوکے اور وہنو بھلو تھی سکے تو انسان کے پہنجو ذات جلائے زندہ نا رانگو جے انسان کے انسانیت سے قائنات جلائے زندہ رانگو یعنی انفرادیت اکھا اجتماعیت جو جو سفرہ ہے وہی اسلام جو جہرہ اسلام جو سبنی مذہبن جو گلدست ہوا ہے انفرادیت اجتماعیت جو طرف بنینا جلائے روزو اسان کے کیوں تو اسان جی تربیت کرے جسو روزے رکھنے میں اجتماعی جو کو اچھے تھو نا جسو اللہ تعالیٰ ایک نظام اٹھائے ہوا تو وہاں کے روزو فلانے ٹیم کہاں رکھنو اندھار اندھاری ختم تے سوجروں تھے من الخیط الابیاد من الخیط الاسود جے سوفیدی اچھے اندھارو ختم تو انہی کھاں وٹی یہ سججے لہن تا ہی اندھارو ختم تے ان میں اجتماعیت یہ ہکڑوں کہیں ہک قوم جلائے نائے یہ پوری دھرتی تے جترہ بھی انسان رہن تھا انہیں جلائے حکومہ خاص تے اور مسلمان توہینی تیم تھے مطلب توہ اس اجتماعی سنو قرآن پاک ماں سمجھا تو انفرادی طور تے اللہ تعالیٰ کہتے حکم کو اڑو نائے لینو جو کو دے بھائی بانا تو جلائے چھڑو یہ حکومہ اجتماعی حکومہ بلکہ حضور علیہ السلام سا جاتے کہتے خطاب جوا تو اتے کہیں جگہ تے علماء مفسرین فرمینان تھے یہ حکم خاص رسول اللہ علیہ السلام جلائے یہ امت جلائے لیکن یہ کے بھی احکامات حضور علیہ السلام کے ملیان اوہی احکامات حضور علیہ السلام جی سارے امت جلائے یعنی اجتماعی طور تے تو جسو انہی نظام میں اجتماعی میں جے ٹیم تھے تو پورے کراچی چاہ پوری دنیا میں پوری دھرتی تے مغرب جو سجن لہے نہ تو اس تے سب اجتماعی طور تے ساکت بیٹھانا خاموش ہے انہیں انہیں خطن میں جتے مطلب ہو انہیں انہیں حساب سان لے باقی دھرتی جا کوڑا ہے ایسا ہی رائن جتے اسامت راتا ہوتے دیں تو شروع تھی جی ہیں سج لان دو مثال پان جو کراچی چاہوں تو ان جو ٹیم جو مقرر آئے انہی تے سب پان انہی تے بیٹھا ہوں دے یہ اجتماعی طور میں فائد ہوا ان میں اجتماعی طور میں اتحاد ایسا جسو بے روز آئے تو ان دو انہی ٹیم بھی گلتی نہ پڑا ہے یہ حدیث شریف میں بھی اچھے تو اتبعو سواد العاظم فاندہو من شز شزف النار سواد عاظم جو جو کو آئے اتباقیو ان انسان گد رہو جڑل رہو جے کہنے الگ تھی دو تو پتان جلائے سوسائٹی باہر بن جیوی نہیں باہر بن جیوی نہیں یہ بھی آئے سواد عاظم وہ اچھائے جن جلائے حضور جن فرمائے ہو آئے تو اتبعو سواد العاظم سواد العاظم جا کہی پہلو لیکن ماہ پانچے صاحب صاحب جیئے ایک ایسا مسلمان کئی فرقہ بھی ان میں اچھیون ان تھا انہی میں یہ سواد عاظم جہیں قرآن کے این حدیث پاک کے مضبوطی سا پکڑ ہوا این قرآن این حدیث جے نظام تے جو کو حل ہوا این جو کو رست ہوا او جو کو جن کے پانے سرات مستقیم چون تھا انہی جا 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 پوئلہ گئے ہیں انہی جا 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 متبئے ہیں انہی جا 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 مطیئے ہیں تو انہیں جی تمام اتباع کرے ہو جے کہ قرآن و حدیث کا ہٹی کرے آئیں اوہ بھلے جماعت ولی ہو جے لیکن انہیں جو جو کو منشورہ اوہ قرآن حدیث نہ ہے تو یہ سمجھو تو اوہ سواد عاظم بھلے اجتماعی طورتے ہیں جی آبادی ولی ہو جے افرادی قوت انہیں جی ہو جے لیکن اوہ سواد عاظم نہ ہے سواد عاظم اوہ جماعتہ جے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے صحابہ اکرام تابعین اہن جے کہ قرآن و حدیث جو سلسلو اچھے تو انہی جا جا پوئلہ گئے ہیں انہی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ساکر تمام انبیاء علیہ وسلم جی تعلیمات میں حق نقطو مشترک کا قرآن پاک بار بار بیان فرما گیا بلکہ اندیلہ میں توریتہ میں زبورہ میں آسمانی صحیفن میں آئے تو لا اسألکم علیہ اجرہ ان اجریہ اللہ علیہ اللہ انہیں جے کو بھی عمل کئے ہوا وہ انہیں مانوں کھاں اجر وٹھنا جلائے نہ کئے ہوا ان اجریہ اللہ علیہ اللہ انہیں سجدار و مدار اللہ جے عطا دک کئے ہوا سواد عاظم جی یہ خاصیت بھی ہو جانا گھر جے حدیثو تینی میں ایک وڑی گالا اسان جے محاشرے میں چھاہتے ہیں اسان جے کو بھی کم کئے ہوں تھا انہیں جو انہیں جو انہیں کے عجر ملے معاوضوں ملے اے معاوضوں اسا مانوں کو طالب کرنا ہوں جنہیں اسان جو معاوضوں ایہی شپوت اسا وہ کم کئے ہوں ہی مانوں جے لائے تھا انہیں جو جو حقیقی روح ہوا کم کارن گھر جے اللہ تعالی جی رضا جکھاتے تھے جی طرح بھی انبیاء کرام علیہ وسلم یعنی سواد عاظم جی تقازہ ہے تو وہ اللہ کارن کم اللہ کارن کم بیئر بھلکا سورہ یاسید میں اچھے دوسریں جے کاساں بے لاؤسیہ جی گال کئی سیت اتبیو ملہ یس علکم علی عجرہ تا تمہاں اتباہ کئیو انہ شخص جو جے کو تاہاں کھاں کچھ بے گھورے نہ تھو یعنی روکو دیانہ ہارا داتا آرہ مانگا نہ ہارنا ہے جو جھولا پھلائیوں یعنی رسید بکو کھئیوں تاہاں جے کڑا گھومان دوور دی تا ایو جو کو سواد عاظم جو اتبیو سواد العاظم جی یہ خاصیت اجوکل اسامر جی کا مفقود آئے انہ جو سبب چھائے جو جے کے بے دین جی گال کن تھا یعنی جے کے بے مذہبی معنو آئین ہے یعنی جے کے بے مختلف مذہب جے رخن ساتا لکرخن دا انہیں جے لائے جڑے مانو انوٹ وہ آمد تھے تھی انہیں جے یک دم مانو یہ دو سمجھے تاہیو مکھاں کچھ نہ کچھ گھرن آئین دو یعنی وکار مجروح تھی وہاں سواری جو وکار مجروح تھی وہاں دستارہ جو وکار مجروح تھی وہاں مذہبی وزاکتہ جے کا مذہب سامنسوبہ انہ کھا مانو چھرکن تھا تاہیو سواد عاظم جے کو فقدان آسامت انہ جاں کڑا کارن آئین ان میں سے مینگال یہ ہے نا جے کا اخلاصہ اخلاص ایک اڑی شیعہ جہیں مانو میں آئے چاہے وہ کین جو وزاکتہ کیڑی بھی ہو جے تو وہ اللہ تعالی جی رضا جے خاطر کرے تو تو اللہ تعالی انہیں جی مدد بھی کرے تو انہی کے قدر زلیل خوار بھی نتو کرے جے کے مانو جو وزاکتہ یعنی اسلامی جی آئے انہیں جی ساں یا علماء جی کرے تو یا مشایخ جی وزاکتہ کرے تو لیکن انہوں جو مقصد ممبا جا کوا یا انہوں جو صرف ذاتی آتا یعنی انہوں کو وٹھان انہوں جب پہنچہ کارنامہ کرے دیکھائیں یا انہوں کو اکتے وٹھان تو انہوں جے پہنچ ذات جلائے تو یہ جکروں مانو ہوا یہ معاشرے جلائے کہ ناسور بھی آئے این ایڑنی مانو ہنہی علماء جی وکار کے خراب کروا ہاں جے کے علماء حق آہن جے کے غریب مانو ہن جی تربیت جلائے انہوں جی تعلیم جلائے انہوں جی رہش جلائے ان جو انتظام کرن تھا انہوں جو یو حق بن جاتا ہے تو جی کے اہل مال آہن پیسے وارا آہن انہوں جلائے حق گھرے تو وہاں تماما جو کو مال آہن غریب جو آہن جلائے بھی آہن ان جو صحیح استعمال کرے تو وہ بہتر ہے لیکن معاشرے میں یہاں شاید تھی وہاں تھی نہیں کہ غلط سمجھاں جو ہکڑو جو کو ٹرین ڈھلی چکو آہے چھوٹا جے کے مدرسن جا مہتم میں آہن واری انہوں مہتم میں من جا جے کے پوٹ رہنے صاحب زادہ تا سجن کے پیر زادہ تا سجن اوہ مختومہ لگا گھٹھائیں انہوں جو گاریوں بھی اچھی تھی انہوں نے انہوں جو جو نیا مادل جا موبائل ہے چندہ اوہ بھی اچھی تا انہوں نے آئیں تالب بن جلائے انہوں جو روائیو جے کو آہے داڑو خوشکائیں انہوں نے دلکس میں جوا انہوں جو لائے مانوں ٹھیکیئے آمادہ کا جے تا انہوں کے دو کر دیو بھوکتا انہوں جو آمادن یا جو زریعہ آہے کونہ کا تجارت بظاہر نظر نتیہ چھے زمین نظر نتیہ چھے جسو صحیح اللہ تعالی یہ جو کو عالم آہے وہ کہتے بنے تو انہوں کے جے کے نظرانہ ملن تھا ہوئے بھی ادارے جی وابس تک یہ جے کرتا ملن ادارے جے طالب علمن جے وابس تک یہ جے کرتا ملن انہوں نے اس سے کھاک انہوں جو ہو جانوں گھر جے اسو اڑھا علماء یا جو دیندار مانوں آئین انہوں نے ایک استغناء بھی ہو جانے ضروری ہے علم استغناء نہ سکھا رہی تو پہو علم کے رکھے کم جو این چھو تو یہ وہی مانوں انتہاں کہ تاریخ مولمدللہ تاں واقف آئے تو ہر دور میں جو اسلام کے نقصان پہتوا وہ بن گروپن میں خاص کرے ایک علماء جی شکل و شبات میں مانوں آیا ایک پیرن جی شکل و شبات میں مانوں آیا جہیں اچھی کرے اسلام کے حقیقی علماء حقیقی مشایخ بزرگ ہویا انہوں کے جدا کے ہیں انہوں نے آسانی خلاف شرع امور انہوں نے ظاہر کرے لینا یعنی انہوں نے جاتے آسانی کا لفظ نہ چاہے یعنی دین میں مکروش ہی ہوں انہوں نے ارتکاب کرنے شروع کرنے انہوں نے اہل حق کے مقصان مطلب دنیا کاراں پانجو دین میں جائے دین میں جائے انہوں نے حقیقی علماء حقیقی پیرانے ازام ہویا انہوں نے دھجکو دینوں یہ آج جو نا یہ پوائنٹیں منیولا تاریخ میں توانکہ ہر دور میں یہ شئے مل گئے خود یہودین جے متعلق انہوں نے جے عالمان جے متعلق اللہ سے انہوں نے فرمائے وائے انہ کثیرم من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویا سدون ان سبیل اللہ تکھوڑ ایڑھا مانو جے کے مولوین جے روپا میں یا پیران جے روپا میں مشایخ جے روپا میں سادات جے نسبت قائم کرے مانو تے دھاک جمائن وارن جے روپا میں انہوں جو کم کروائے لیاکلون اموال الناس بالباطل مانو جا کسا دا تککن او کسے ماہ پہ ساید دوکڑ کڑی دا چن ایڑی حرفت حلن دا ویا سدون ان سبیل اللہ دوکڑ دا مانو جا پھوری دا چن پر اوے اللہ جے رستے تے بھی مانو جے نتھاوٹھی ویا جن مینہ پان بوتہ بند جے پیر بند جے مشایخ بند جے پانجی پوجا دا کرائن ویٹھا مہ تو رکن تا ویا سدون ان سبیل اللہ یا اوے توحید میں بھی رکاوڑتا بند جا ان کریں نا انہیں جو دین جو داردائے کون یہ صفتوں آج کال یہ جے کریں یہ اسا مییار کھنی جے کریں جاچکے ہوں نا اساں کے اکثریت ملن دی اللہ تعالی پہنجے دین جو پانی حامی و ناصرہ ہے لیکن اللہ تعالی انہیں مانو جی مدد ضرور کن دوا جے کو اللہ تعالی تے توقع لائیں بھروسو کرے انہیں جے مشن کے اگدے جاری رکھے تو کوشش کرے تو ان کے ضرور تکلیف ہوں اچھنٹیوں پر اللہ تعالی ہمیشہ انہیں کے صوب دین دو انہیں جو اللہ تعالی محنت زایا نہ کر دو ان اللہ لا یعو دیو اجر المحسنین بھی دو ان اللہ لا یعو دیو اجر المومنین بھی یعنی مومن جے کی محنت ہوں دی وہ کریں زایا نہ میں دی جے کریں اساں ماں یہ گال کہیں یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کے شعور دین دو اساں جاتے کپڑوں بھٹھنوانیوں تھا کپڑے میں اساں کوالٹی بھی چیک کئیوں تھا تو انہیں جو ریٹ بھی اساں کے خبارات وہ جاچ کئیوں تھا جاتے اساں اللہ تعالیٰ جی راہ میں خرچ کروں تو انہیں جاچ نہ تھا کرے سبوں انہیں میعار نہ تھا لیسوں بس یہ چاہوں تھا اساں جو ہوتا انہی کے اساں کے لینو جی کوئی بھی ہو ہوتا انہی کے نائے لینو ان کرے ماں یہاں گال اکسر ہی کندوران دو آیا اساں جی معاشرے میں جی کریں جی کے مال جا صحیح مسرف آیا وہ غریب وہ غریب کہ رہا جو کو پہریوں ہاں تمہا جو بھا تمہا جی بھین زویل قربا زویل قربا تمہا جو بھین رتجہ رشتہ جی تر رتجہ جی کا رشتہ آیا تمہا پہریوں مال اتے خرچ کرو تمہا مدرسے تے نہ کرو تمہا مسجد تے خرچ نہ کرو تمہا پیر تے خرچ نہ کرو کہیں دربار تے خرچ نہ کرو کہیں جاتے دیگوں ہونی نہ ہلائے بلکہ پہریوں پہنچے بھاو بھین بھاٹریاں بھنے جا تمہا جی رشتے ہیں انہیں کھے دیو انہیں کھے دیو انہیں کھے دیو پہنچے پاڑے میں لیسو کیڑا غریب انہیں کھے دیو اہن بھی جاتے اللہ رب العالمین یتامہ اہن مسکین جو نالو کھائیں وہاں انہیں کھے گولے گولے کر دیو تو انہیں کھے دیو یہ شاید جی کریں تمہا کہیں پٹکو بھی بدالا جبو بھی پاتا اللہ یا مطلب کیڑے حساب سے انہیں کھے دیو تھا تاہاں کے خبر نہ ہو تاہاں کروڑ پتی ہو جی تاہاں جو پیسو کیڑے کم جو ہاں جی کر بیش ہے کچھ شکوں اچھن تو جاتے تھے جائز بھی تھی ونے تو لیکن صدق جاتے پان کاشا خرید کے ہوتا تو اتے ونی تحقیق کے ہوتا انہیں میں تھے تو مالدار کو جی اڑا شاترہ بھی تھے انہیں زکاة کڑی تھے انہیں زکاة کے بھی تجارتی بنیاد انتے ایڑے پی رہے دیندہ ہے جن جو ودو اثر رسوخ ہو جی زکاة جی زکاة بھی نکریو ہے یہ پانچوں اثر رسوخ ہو جی استعمال کرے آیا کہ انہیں اتے اخلاص جلائے ودو سوال تو پیدا تھے نا یہ ہوتا شرکہ سے یہ جاتے مثلا جاتے اخلاص یہ ہوتا ہے دکھا اور دکھا جو کوئی شرکہ حدیث پاک میں واضح طورت ہے اچھے تو بھی شاید قیامت جو جدین تھی دو اللہ رب العالمین حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت جو جدین تون حاجی بین دو غازی بین دو کاری بین دو حاجی کا پچھا کے حاجی چوندہ ارد کندو پروردگار ماں حاج کیو ماں کے جنت میں موکل اللہ تعالی فرمائے تو حاج کیو ماں ترو خرچ کیو تکلیف برداش کی تو کہیں جے لائے کیو تو انجے لائے حاج کیو تو توکہ مانو حاجی چون انجے لائے نکے ہو نا ہانے وانے جہنم میں جنت تو جے لائے نا مانو ان کا مانی عجر بٹ جنجے لائے تو عمل کئے شہید ہی دو ہی ہیں وہ چوندہ اللہ ماں پر جو جان جو کو توجہ نالے تے قربان کرے آئے ہو اللہ تعالی فرمائے نا تو تو مانو انجے کرے گا تاکہ توکہ مانو مجاہد ہیں شہید چاہے تو تو انجے لائے خرچ کرے ہو نا ماں جے لائے اتنا توکہ مانو شہید چاہے ہو ٹھیکا مان جلائے اتنا ہو مان جلائے ہو جائے ماں تو کئے جار لیاں ہیں یہ کاری یہ قرآن کو بچے ہوں جو کو گھنوں قرآن پاک پڑھو دو انجے سرسہ پڑھ دو گھنوں تاکہ واہ واہ تھے مانو ان واہ واہ کریں اللہ تعالی فرمائے چوندہ پروردگار ماں جنت میں منا اللہ تعالی فرمائے چوندہ میں قرآن شریف گھنوں پڑھو تو تو مانو جلائے پڑھو مان جلائے پڑھو تو مطلب جترہ آمال سالحہ سخیہ جلائے بیچے تو تہوندہ چوندہ ماں سخاوت کئی مانون کے نوازے ہو اللہ تعالی فرمائے دوستہ تو مانون جب میں پانچی شورت پہے چاہیے شورت چاہیے تو مانون تو سخیہ جلائے جلائے تو مطلب یہ ہے جکو بھی کم خدا جی رضا جی کرے نائے تو اوہ جو کوا کہیں کم جو نائے انہا حدیث جی تناظر میں مکبی حدیث زینہ میں تو تیستہیں ابن آدم جا پی رہے دے ہو دے نتین دا جستہیں اللہ ساہیں انہاں گا پوچھے تو تو مالو کتا آن دو آئے کتے خرچ چکے علم جا کو حاصل کی انہاں علم کے کتے خرچ چکے اولاد جا کو ماتو کے دنوں انہاں اولاد جا لائے تو چھاکے ہو کیڑے دگتے ہلائے انہاں حوالے ساکھی ہیں سنین یہ آیت مطابق بھی حدیث بھی اندیا کلوکم رائن و کلوکم مسئولن کلو رائن و کلوکم مسئولن رائیتی تو ہمو ہر جو کو رائیہ منہ نگے بانہ منہ جو 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 سروان آیا انہی صاحب ساتھ ہر منع کو پچھا تھی یہ کیا جو کل ایڈ من چے تو جی ایڈ من انہاں سے کہا اللہ تعالی حدیث پاک میں جو چار منع지를 پچھا کرے گئے حقی انہی منع کو پچھا کرے گئے چار سوال کہیا ویندہ تو ہکی ہو تو مال کارڈا ہوا دو ہک سوال بیو تو مال خرچ کیے کہو اساں تے جیڑے طریقے ساں مال اچھے تو حلال طریقے ساں ناجائز طریقے ساں حرام طریقے ساں مال اچھے یا مال حلال طریقے ساں آئے ہو ورئی ہی خرچ کرے شدی ہو با کہتے خرچ کیو حلال کمن میں یا حرام کمن میں تو انہیں جلائے بھی اللہ تعالیٰ پوچھا کرنے تو کہ مجھے زندگی دینی جوانی وہ تو کہا تھے خرچ کی تو بیو جو کہا علم جو بارے میں تو کہ علم دین ہو تو انہیں علم تیک پان کے ترو عمل کیو تو یہ سوالات جے کہ اچھا تھا تو انہیں حساب میں یہ اساں کے انجھے جواب دیڑوں ہیں لیکن اساں انہیں پہرے ہانے جنجھے تیاری کروں تو ہر کم کرن کھا پہرے ہوں اساں پہنے جو پان کے اندر جھاتی پہنے تو بھائے کم چھا جلائے کھایا تو انہیں کرے جے کرے مانو ماں چاہا سمجھا تو اج مانو جے کامیاب او ہوا جو پہنے جو پان احتساب کرے تو بیو مانو احتساب کرے تو انہیں کہ چھلو جو پان جو پان احتساب کرے دردیس شریف میں بھی اچھے تو پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگا پوچھو سائیں نیکی چھائے مل بیرو نیکی چھائے مطمئن علی نفسک جتے توبہ جو اندر مطمئن تھے ایا نیکیا مل اسم گناہ چھائے بیٹا ہی سائنگ فرمائے مفتی منج ویہار تا کازی ایک آیا رونر تھے تو خود احتسابی ہے دو ودو اکڑو جو ہے رہا تو انہیں کرے اللہ تعالی جاتے آسان کی شعور دنو اکل دنو تو احتساب جے کرے آسان کروں تو پان جی گھنے گھنے تربیت کرے صدوں تھا آسان سمجھو تھا آسان جو تربیت کو آسان جو بیو کرن دو استاد کرن دو کو ودو آلم کرن دو ماہر کن دو وہ پان جی جگہ آتے ہیں وہ تو ہاں کی گائیڈ لائن دے سکے تو لیکن دیکھیں تربیت ہاں پان جی پان کرے سکو تھا وہ بیو کیرس کرے ان میں ایک ہوا ان میں اکڑو میار ای ہوا تو ہر کم جی کو بیو جی کرن کھا پہرے ہوں سوچ جی کم چھا جلائے کے آنے اللہ تعالی جی رضا جلائے یا نہ جی کنے رضا جلائے تو کرے جی نہ ہے وہ کرے جی کنے کم کرے پورن ہی کے احساس تو پورن ہی جو ایو کرے تو انہیں اللہ تعالی کا معافی گرے آئیں انتے پشمان تھے آئیں اللہ تعالی کا دعا گرے تو اللہ تعالی ان کے بچائے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو بھی واقع ہونا ہر خمیس تھے پہن جو استحاب کرن دا ہکھ ہفتے کھوانی ہکمیس کھوانی یہ خمیس تھے جی طرح بھی وہ کم کرن دا پہن جی لسٹ تھائیں دا یا انہوں نے پہن جو دل میں رکھدا پوچھے اندھا تھے اے امر تو ایک کم جو کھو فلانوں کم کے اچھا جلائے کیوں جی لسٹا اللہ تعالی رضا جلائے ٹھیکا جنہ 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 میں پہن جو پہن جو پہن جو پہن کے کورو ہیں ہکن جو گلت گئی کورو ہیں جنہیں پہن جو وسال تھے سوانی میں آچھے تو انہیں جس میں جو پتھی مبارک تھے کارا کارا داگ ہویا وہ پہن کے کورو آندہ تو جہاں پہنجو احتساب کے انہیں دور حکومت کے لئے صرف اسا مسلمان مثال نہ تعلیوں بلکہ غیر بھی اسا انہیں جو مثال دینتا عمر فاروق جو کوئی عادل بادشاہ نہ بزرے تو جہاں قدر عدل انصاف قائم کرنے ہوئے یا کامیابی چاہنے ہوئے تو وہ پہنجو پانکھا احتساب کریں اسا کرنی ہو نا ہے سوچو تا سان جی چالیس سال کو زندگی گزر من کام رمضان ایمان و احتسابا رمضان شریف حج میں حضور جن فرمائے جہاں قیام کئے ہو ایمان آئیں احتساب زندگی احتساب جی گال پہ کئی تو رمضان میں احتساب کیوں تو تھے وہ کام آئیں احتساب جی کو آئے وہ کیوں تو تھے یا سنیں احتساب جو ہکڑو ہندو ہم انجو مانا علماء کرام کا نانتو مانا سواب جی نیت سا لیکن احتساب لفظ آئے واضح آئے تو انجو واضح مانا مٹھنگور جی تو احتساب مروزو رکھا چاہ جو دا ساروں نی بکھیوں انیوں جے کرے رہا تو چھا جی لائے جے کرے وہ احتساب کرے تو یہ جو عبادت کیا تو فقط اللہ تعالی جے خاتے رہے پو انہی جو احتساب ہیں انہی روزے میں انہی عبادت میں کہ نیت نہ تھے تو کوئی غلط کم تھی ونے تمہاں جو روزوں بھی ونے آہلیو اسو نا اساں چائیں ٹھائیوں تھا بھاڑی تیار کروں تھا جے کی شئی وہ پرہیز کندوں ان میں کہا غلط شئی نہ تھی اچھی ونے لون گھنوں پیجی ہونے اگرچہ جائز ہے کہ مرچ گھنی نہ چھے مسالہ بھی احتدال سا پورے حساب سا رکھونتا جے کی جائز چھے ہونے لیکن انہی میں جو کوئی روزوں آہی کی عبادت آتا انہی میں بھی کہ ایڑو مکرو یا ناپسند یا ہی کے ایڑو جائز کم جنجی فوکی عظمت جے کی گھٹ ہو جے وہ اب اتنا ہو جے نا ان میں آہت حکڑو عام جو روزوں خواس جو روزوں آہی ہیں عام جو روزوں آہی ہیں خائن پیان کو رکجی ونیاں باقی حرام کمن کھم بھی بچی ونیاں باقی جے کی وہ معاملات ان میں جار رہے ہیں جے کی خاص روزے دار ہنان خواس ہنان خاص جے کونان عام خاتی کرے جے کی عظمت رہے ہیں یہ حسنات الابرار سیعات المقربین جے کی ابرار جو جے کی نیکی ہوندیو ہیں مقربین جے کینے لگندو ہے جنے گناہ ہیں ناظرین روزوں جے کو احتساب تو سکھا رہے ہیں انہا احتساب جے ذریعے ظاہری گالا مانہوں جے کو پانجے مند میں جھاتی پائے پانا کے سمجھنا جی کوشش تو کرے اتر ہونا کی بھی اوکیرب نہ تو سمجھائے سکے مہدیث شریف جے الفاظ تہاں ساں ہو رہا نیکی ہوا ہے جے تہاں جو اندر مطمئنہ بچھڑائی ہوا ہے جے کو تہاں جے اندر ہمیں کھٹکے دو چاہے انکاری ہو جے چاہے اکراری ہو جے انسان دوستی ہے جو جے کو روزوں اسان کے پاسو وٹھرائے تھو جے کہنے روزوں رکھیوں سے آئیں انسان دوستا نتیا سے مان پو ندھاریوں سے پانجا لچھنا اسان نسو دھاریا سے تب وہ روزوں حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جے فرمان مطابق سوائے بکھا آئیں انہ جے کچھ بھی نہ تو رہے انہ جے کرے اسان جنہیں خود اعتصا بھی کہیا ہوں تھا اسان کے پانجو ہمہ گیر روین آئیں رخن تے نظر کرانی پاندی اسان کے جاٹنو پاندو اسان کے ترے قدر مانو آئیں موسیقی 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 موسیقی